کراچی کے رزویہ تھانے کے قریب پانچ منزلہ رہائشی امارت گرنے سے گیارہ افراد جان کی باسی ہارکائے زخمی ہونے والے بائیس افراد کو اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا متعدد ملبے تلے دبے افراد کی مدد کے لیے چیخوں کو کار ایمیلو اباسی شہید ہسپتال کے مطابق مرنے والوں میں ایک مرد سات خواتین اور تین بچے شامل ہیں گرنے والی بیلڈنگ پر چھٹا فلور ڈالا جا رہا تھا امارت تین سال قبل تعمیر ہوئی کراچی کے آئی آئی چند ریکر روڈ پر واقع امارت میں آتے شزدگی امارت میں بجلی کے تاروں میں آگ لگی فائبر گیٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ریس کی حکام کے مطابق بیلڈنگ کی اقبی حصے پر تاروں میں آگ لگی واقع میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لاہور کے چلرن ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ کے گیس پلانٹ میں آتے شزدگی ریس کیو حکام کے مطابق لانٹری کے کپڑوں میں لگنے والی آگ معمولی نویت کی تھی بجھا دی گئی ہے آتے شزدگی سے ہسپتال میں خوف و حراس پھیل گیا مریضوں کی دارنے لگ گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس بے قابو حلقتوں کی تعداد تین ہزار تین سو پانچ تک جا پانچی اکاسی ممالک میں متاثر افراد کی تعداد چیانویں ہزار ایک سو اکھتر ہو گئی چین میں تین ہزار بارہ اران میں ایک سو سات اٹلی میں بھی ایک سو سات جبکہ جنوبی کوریا میں حلقتوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی ہے امریکہ میں گیارہ آت فرانس میں چار افراد مرے سعودی عرب میں دوسرے کیس کے بعد شہریوں کو عمرہ ادائیگی سے روک دیا گیا کرونا وائرس انسان سے جانوروں میں بھی منتقل ہونے لگا ہانگ کانگ میں پہلے کیس کی تصدیق کرونا وائرس سے متاثرہ ساتھ سالہ خاتون کے پالتو کتے میں بھی وائرس کی علامات ظاہر ٹیسٹ مصبتا گئے ہانگ کانگ حکام کی دانب سے وائرس سے متاثرہ تمام جانوروں کو بھی چودہ روز قرنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ عالمی مالیاتی ادارہ بھی کرونا وائرس کے خلاف میدان میں اتر آیا آئی ایم ایف کا کرونا وائرس انعمتنے کے لیے پچاس ارب ڈالر کے پروگرام کا اعلان آئی ایم ایف کے مطابق کرونا وائرس انعمتنے کی رقم فوری دستیاب ہوگی رقم کم آمدن اور امرجنگ مارکٹ والے ملکوں کے لیے ہوگی ضروری نہیں متاثرہ ممالک آئی ایم ایف پروگرام میں پہلے سے شامل ہوں پی آئی ایے نے پاکستان سے چین کے فضائی آپریشن پر پابندی میں تیس مارچ تک توسی کر دی ترجمان پی آئی ایے کے مطابق فضائی سفر پر پابندی کرونا وائرس کے پیش نظر کی گئی پاکستان سے چین جانے والی پروازوں کے ٹکٹس کی بکنگ بھی بند کر دی گئی پہلے پاکستان سے چین کے فضائی سفر پر پابندی پندرہ مارچ تک لگائی گئی تھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وفاق صوبے اور تمام ادارے تیار ہیں تمام زمینی راستوں اور ہوای ایڈوں پر سکریننگ کی جا رہی ہے نوونے خصوصی صحت زفر مرزا کی کرونا وائرس اجلاس میں گفتگو کہتے ہیں ابھی تک صرف پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہسپتالوں میں الہدہ رومز مختص کر دیے گئے ہیں مزید بھی بنائے جا رہے ہیں ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں صرف متاثرہ مریض اور ڈاکٹرز ماسک پہنے سندھ میں کرونا وائرس کا ایک اور مریض سامنے آ گیا متاثرہ افراد کی تعداد تین ہو گئی ترجمان وزرعالہ سندھ کے مطابق انہتر سالہ متاثرہ شہری کا تعلق زلہ شرقی سے ہے تازہ کیس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی لاہور ہائی کوڈ نے سرجکل ماسک کی قیمت کے تاہین اور دستیابی کے لیے اقدامات کے رپورٹ طلب کر لی چیف سیکیوٹری پنجاب اور محکمہ سہت سے کرونا وائرس سے عوام کو آگاہی کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کرونا کا کوئی کیس نہیں یہ ساری کا روائی کرنے کا مقصد عوام کو آگاہی دینا اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہے چیف جسٹس کریمانس تاوانائی کے شعبے میں سنگین انتظامی اور مالی مسائل ورسے میں ملے ترجیح رہی کہ ان مسائل کی وجہ سے عوام الناس پر کم سے کم بوجھ پڑے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات لینا ہوں گے حضر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب بولے سالحسال کی کرپشن اور نا اہلی نے نظام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے ہر ادارے کے سربراہ کی کارکردگی کو اہداف کی تکمیل سے منسلک کیا جائے گا حضر اعظم عمران خان سے یوسف بیگ مرزا کی اہم ملاقات حکومت اور میڈیا کے تعلقات پر تبادلہ خیال یوسف بیگ مرزا نے میڈیا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور حل کے لیے تجاویز بھی دی شہریوں سرکاری محکموں میں فاصلہ کم کرنے پر ٹیم کو سراتا ہوں بانوے فیصد شکایات حل کی جا چکی ہیں یہ نتیجہ بے مثال ہے عزر اعظم عمران خان کا ٹویٹ بولے سیٹیزن پورٹل پر پندھرہ مہینوں میں پندھرہ لاکھ سے زائد شکایات معصول ہوئی مثالی کارکردگی پر ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے وقت کی ایم کی و ایم پاکستان کی قیادت سے ملاقات شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں ہم اتحادی طور نے نہیں آئے ملکی مسائل سامنے رکھے پی ٹی آئی حکومت ناکام ہو چکی ہے سیاست میں اختلافات شکوے اور شکایات ہوتی ہیں جمہوریت کو تخویت دینے کے لیے ایم کی و ایم سے ملاقات ہوئی خالد مقبول صدیقی بولے نون لیگ اور ایم کی و ایم کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں ہمارے درمیان اختلاف بھی رہے ملک میں پیدا اندرونی خطرات ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں ملک میں اتنی مہگائی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی موجودہ نظام میں ملک درست نہیں ہو سکتا مہگائی کے ذمہ دار امران خان ہے وہ جواب دیں شاہد خاقان اباسی کی کراچی میں حسن اقبال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو بولے وفاقی حکومت کے خط کی حیثیت ردی کے کاغذ سے زیادہ نہیں نواز صریف کی خیادت میں نون لیگ اگلے انتخابات میں کلین سویپ کرے گی کئی سال سے پاکستانی برامدات کمی کا شکار تھی خوشی ہے کہ فروری میں برامدات میں اضافہ ہوا برامدات میں اضافہ معیشت قسم درست ہونے کا اشارہ ہے مشیر تجارت رزاق داؤت کا تقریب سے خطاب بولے برامدات بڑھانے کے لیے نئی ٹیکنولوجی کو اپنانا ہوگا بہتر ٹیکنولوجی سے انڈسٹری کو بہتر بنانا سیکھا ہے ذراعت میں ویلیو ایڈ نسنوات کی برامدات کو فروغ دینا چاہتے ہیں چینی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ مزید دو روپے فیکلو مہنگی کر دی گئی ہول سیل مارکید میں چینی ستتر روپے پچاس پیسے فی کلو ہو گئی ایک سو کلو کا تھیلہ سات ہزار روپے میں دستیاد عوام دکانوں سے چینی اسی سے پچاسی روپے کلو میں خریدنے پر مجبور چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر عوام نالا ہول سیلرز کی دانب سے خودساختہ اضافہ پر ذلعی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی حکومت اور سوئی نورزرن گیس کا گیس سارفین کے لیے اہم اعلان سوئی نورزرن گیس کا پریشر فیکٹر کی مد میں سارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر گھریلو سارفین کو تین آشار یا سات ارب روپے کا عبوری ریلیف دیا جائے گا عبوری ریلیف چار مساوی اقساط میں مارٹ سے جون تک گیس بلوں میں ارجسٹ کیا جائے گا ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اٹھائیس فروری دوہزار اٹھارہ تک ٹیکس گوشوار جمع کرانے والوں کی تعداد سترہ لاکھ کے قریب تھی اٹھائیس فروری دوہزار انیس تک ٹیکس گوشوار ساڑھے چوبیس لاکھ جمع ہوئے چھے ماہ میں اتنے گوشوار وصول کرنا بہت بڑی کامیابی ہے حتمی تاریخ کے بعد گوشوار جرمانہ ادائیگی کے بعد ہی جمع کروائے جا سکتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس چار سو پچھتر پوائنٹس اضافے سے انتالیس ہزار تین سو بیاسی پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہنگا اوپن مارکیٹ میں قدر مستحق کم رہی سونے کی قیمت میں سو روپے کا اضافہ فیتولہ سونہ چورانوے ہزار دو سو روپے کا ہو گیا ہم کسی سے عورتوں کے لیے ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں بھی ایک نئے مانتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے جو حقوق ہمارا کنسٹیٹوشن ہمارا آئین عورتوں کو دیتے ہیں ہم وہی حقوق انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اسلام نے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیئے عورتوں کے حقوق کی بات ہو تو بنظیر بھٹو کا نام لیا جاتا ہے چاہتے ہیں سب کو برابری کے حقوق ملیں چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں تقریب سے خطاب بولے مردوں کا حق پچاس فیصد ہے تو خواتین کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پوری دنیا مانتی ہے عالمی اداروں نے بھی بی آئی ایس پی بند نہ کرنے کا کہا قائم مقام گورنر پنجاب چوہری پرویز الہی سے فرانسیسی سفیر مارک بیریٹے کی ملاقات دونوں ممالک کے مابیند دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال پرویز الہی بولے خطے میں امن و سلامتی اور ترقی کے لیے عمران خان اپنا رول بقوبی ادا کر رہے ہیں پاکستان ہمسائے ممالک سے برابری کی صدا پر تعلقات کا خواہا ہے فرانسیسی سفیر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اقتصادی شعبے میں تعاون کو مزید مستحق کم کریں گے کرپشن کینسر ہے جو ملکی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے بدنوانی کے خاتمے کو قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں لوٹے گئے تین سو اٹھائیس ارب خزانے میں جمع کروائے گئے چیرمین نیب جاوید اقبال کا اجلاس سے خطاب بولے نیب افسرانے بدنوانے کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دیں نیب ریفرنسز میں ملزمان کو سزاؤں کی شرعہ ستر فیصد ہے پاکستان دنیا میں قیام امن کے لیے پورازم ہے کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دوہا معاہدہ اہم سنگے میل ہے وزیر خرجہ شاہ محمد خوریشی کا تقریب سے خطاب بولے گلشتہ سال فروری میں بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دیا ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں امن اور تنازعات کے چیلنجز موجود ہیں بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی جغرافیہی حیثیت حیث آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کا آبائی علاقے سے زبردستی بے دخل کرنے کا مضموم منصوبہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کے نام پر کانفرنس کرانے کی تیاریاں اٹھارہ شہروں میں کشمیریوں کی چھ ہزار اکڑ ارازی ہتھیا لی گئی سرینگر میں بھی بیس ہزار کنال ارازی ہندو سرمایہ کاروں کو ایک روپیہ فی کنال پر دینے کی تیاریاں مظلوم کشمیری عوام سے محبت اور اظہار ایک جہتی اور ان پر ہونے والے بھارتی مظالم کو گلی گلی نگر نگر پہنچاتا ہوا کوئٹا کا سائیکلسٹ عبداللہ النور پچیس سو کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے مظفر آباد پہنچ گیا پاکستانی نوجوان کے اس منفرد اظہار ایک جہتی کو کشمیری عوام نے بے حد سرہا عبداللہ النور کا کہنا ہے کہ سفر کا مقصد عالمی سطح پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروانا تھا سپریم کورٹ نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر کرشن کا عمل روکنے کا حکم دے دیا اسلام آباد آلود کی کیس میں سیکیوری داخلہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا عدالت کا این آئی آر سی کو سی ڈی اے افسران کے تقرر و تبادلوں سے متعلق مقدمات کا فیصلہ دو ہفتوں اور سی ڈی اے کے دیگر مقدمات کا چھے ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم کیس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتگی اسلام آباد کا بلیو ایریا کورا کرکٹ سے بھرا پڑا ہے ایک پلازے والوں نے سرویس روڈ پر خبزہ کیا ہوا ہے سینٹورس مال سے ملحقہ پلوٹ پارکنگ کے لیے دینے پر مطمئن ہے ماسٹر پلان سے دکھائیں یہ پلوٹ پارکنگ کے لیے رکھا تھا چیف جسٹس گلزار حمد کے اسلام آباد محولیاتی آلورگی کیس میں رمان سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کی گورننس پر سوال اٹھا دیئے عدالت نے سپیشل سیکیورٹری کا حدہ تخلیق کرنے کے کیس میں چیف سیکیورٹری کو طلب کر لیا چیف سیکیورٹری سبائی حکومت کے اختیارات کیسے استعمال کر سکتے ہیں منپسند افراد کو نوازنے کے لیے سپیشل سیکیورٹری کا حدہ بنایا گیا بری گورننس کی یہ بدترین مثال ہے جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کریمانکس سپریم کورٹ نے سابق اٹھارنی جنرل سردار خان کے قتل سے متعلق کیس نمٹا دیا اتنی بڑی پولیس فورس ہمارے پاس ہے یہ کیا کر رہے ہیں افغانستان سے ملزم کیوں نہیں آسکتا روز لوگ افغانستان سے آتے ہیں وزارت خارجہ ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام اقدامات اٹھائے درخواست گزار مطمئن نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ درخواست دائر کر سکتا ہے عدالت کے رہے مانکس سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ فیصل وارڈا کو دوہری شہریت رکھنے پر نائہل قرار دینے کی درخواست پر سمات غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی الیکشن کمیشن کی جانب سے عبداللہ ہنر عدالت میں پیش ہوئے دس مارچ کو الیکشن کمیشن اسلام آباد میں اس کیس کی سمات کرے گا عبداللہ ہنر کا موقف الیکشن کمیشن میں کیس چلنے کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے عدالت کے ارمات لاہور ہائی کورٹ نے نائب کو رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کا رانہ سناؤلہ کو پانچ پانچ لاکھ کے دو زبانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم جسٹس علی باخر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے رانہ سناؤلہ کی عبوری زبانت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے چیرمین نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پچیس مارچ کو جواب طلب کر لیا حراسہ کرنے والے وکیل بیٹے نے سندھ ہائی کورٹ میں والد کے پاؤں پکڑ کر موافی مانگ لی کمرہ عدالت کا محول جذباتی عدالت نے تمام بہن بھائیوں اور والدین میں صلح کروا دی عدالت کا ایریشنل ایسے چوتھانا سرسید پر سخت اظہار برہمی لوگ مر جاتے ہیں مگر نہیں جاتے یہاں صرف ایک درخواست آئی اور پہنچ گئے عدالت کے ریمان سندھ ہائی کورٹ کا فضائی ہاؤزنگ سکیم فراڈ کے خلاف متاثرین کی درخواست پر بڑا فیصلہ ہاؤزنگ سکیم کے نام سے تمام اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم عدالت نے آئندہ سماعت پر وفاقی حکمت اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا میکسن بلڈرز نے یہ فراڈ کیا ساڑھے تین عرب سے زائد لے کر چلے گئے تیرہ عرب پی ایف کے پاس موجود ہیں واپس کرنے کو تیار ہیں وکیل وفاقی حکمت کا موقف سماعت انیس مارچ تک ملتبی پنجاب، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی مکانات گرنے سے پانچ افراد جامحہ قرآچ زخمی ہو گئے شانگلہ اور تورغر کے مابین رابطہ پل ٹوٹنے سے ٹرافک موطل ہو گئی بارشوں کے باعث ندینالوں میں تغیانی خیبر پختونخواہ اور بالائی پنجاب میں گندم کی فصل کو جزوی نقصان کا خدشہ موسیقی